نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ن27 نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایک اے ورما اس سمین نگر نگم گاجی آباد سے پرستہ پاس ہوا ہے جس کے بعد گاجی آباد چھتر میں جتنی بھی میٹ اور ماس بیچنے کی دکانیں ہیں ان پر کالا کپڑا یا کالے سی سے لگانا انیوارے کر دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے بھی گاجی آباد چھتر میں ایسی کئی دکانیں ہیں جو اس نیم کو پہلے سے ہی فولو کرتی نظر آ رہی ہے حالانکہ جب اتر پردیس میں یوگی سرکار آئی تھی تو اس سمین بھی کئی دکانوں پر یہ نیم لاغو کر دیا گیا تھا اور کئی دکانوں کو جو لائسنس دیا گیا تھا وہ انہی نیموں پر دیا گیا تھا کہ یا تو وہ اپنی دکان پر کالے کپڑے کا پریوک کریں گے یا پھر کالے سی سے لگائیں گے حالانکہ جب ن27 نیوز کی ٹیم موقع پر پہنچی تو کئی دکانیں ہمیں ایسی بھی ملی جو اس نیموں کو تاک پر رکھے ہوئے تھی لیکن کئی دکانیں پہلے سے ہی نیموں کو فولو کرتی نظر آ رہی تھی حالانکہ اگر نگر نگم کی بات کرے تو نگر نگم کی مہاپ اور سنیتہ دیال نے کہا ہے کہ جلد ہی اس پرستاب پر ایک پرستاب اور لائے جاگا جس کے تحت جو بھی لوگ اس نیم کو فولو نہیں کرے کہ ان پر بھاری سے بھاری جرمانہ لگایا جائے گا اس کے علاوہ کارے کارنی کے عدیقس راجب سرما نے بتایا ہے کہ اکثر جب لوگ بجاروں سے گجرتے ہیں اور اس طرح سے جب کھلے میں میٹ یا ماس بیچتا ہوا ان کو نجر آتا ہے تو کئی لوگ اس سے پریسان ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نگر آئے تو نیتن گورڈ نے بتایا ہے کہ جو بھی سبھی جونل عدیقاری اور سرکسہ خات سرکسہ بیباہ کے عدیقاری اس مارکٹ میں جا کر سبھی دکانوں پر یہ سروے کریں کہ کتنی دکانیں ایسی ہیں جو پہلے سے ہی ان نیموں کو فولو کر رہی ہیں یا ایسی کتنی دکانیں ہیں جو ان نیموں کو پہلے سے ہی تانک پر رکھے ہوئے ہیں حالانکہ جب ہم بھی پہنچے تھے تو کئی دکانیں کھلے روپ سے میٹ کو بیچتے ہوئے نجر آ رہے تھے اس کے علاوہ کئی دکانیں ایسی بھی تھی جو سبھی نیموں کو فولو کر کر نجر آ رہی تھی سبھی لوگوں نے یا تو کالے پردے لگائے ہوئے تھے یا اس کے علاوہ کئی لوگوں نے کالے سی سے بھی لگائے ہوئے تھے حالانکہ اب یہ دیکھنا ہوا کہ اس نیم کے بعد کتنے بدلاب ہو سکتے ہیں یا پھر جو لوگ اس نیم کو فالو نہیں کریں گے ان پر کتنا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے حالانکہ اس پر جلد ہی پرستاب آنے والا ہے جو ان نیموں کو فالو نہیں کرے گا ان پر کتنا بھاری جرمانہ لگایا جا سکتا ہے ابھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے ایسی کتنی دکانیں ہیں جو اس نیموں کو فالو کر رہے ہیں یا اس نیم کو فالو جو دکانیں نہیں کر رہے ہیں اس سمیں ہم موجود ہیں سالیمار گارڈن کے بدھ بجار روڈ پر جہاں پر ہمارے سامنے طرف دیکھ سکتے ہیں میٹ کی دکان ہے اور یہاں پر جو بھی نگر نگم کے قانون بنے اس کے نیوموں کا پالون یہاں پر پہلے ہی ہو رہا ہے یہاں کے ہمارے وقت اونر موجود ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام چاند محمد چاند جی یہاں پر نگر نگم نے ابھی ایک رستہ پاس کیا ہے جس کے تحت میٹ کی جتنی بھی دکانیں گاجیباد میں ہیں ان کو سب کو یا تو کالا کپڑا یا کالے سیسے لگانا انیوارے کر دیا تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا ہمارا تو سرو سے ہی لگا ہوا ہے بلیک سیسے ہمارے کتنا ٹائم ہو گیا دکان کو دکان کو ہو گئے دس سال دس سال سے ابھی نیوم فولو کرنا ہے بلیک بلیک سیسے ہی ہیں دس سال سے جو لوگ اس نیوم کو فولو نہیں کر رہے ہیں پہلے سے تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان پر کار روائی کی جائے اچھا بھی سرکان نے ابھی یہ مطلب نگر نگم نے یہ نشطہ نہیں کیا ہے جو بھی اس کا اولنگان کرتے ہو پکڑے جائیں گے ان پر جرمانہ راسی کتنی لگائی جگہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگر نگموں کتنی راسی دینی چاہیے کہ جرمانے کے تحر پر اتنی راسی لگا دینی چاہیے کم سے کم ٹین تھاؤزن کم سے کم دس ہزار روپے جی اور اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ اس کا نیوم کا پلن نہ کریں تو پھر تو جسو سکتے ہیں کتنا ہے ابھی بھی کئی دکانیں ایسی ہیں باجار میں جو اس نیوم کا پلن نہیں کرتے ہیں جی بہت دکانیں ایسی اس سے کیا مارکیٹنگ کا کوئی اثر پڑھتا ہے کہ کالے سی سے لگانے کالے پردے سے کچھ نہیں ہے تو لوگوں کی اپنی اپنی سوچیں مترک کالے سی سے کالے پردے لگانے سے کوئی اثر نہیں پڑھتا باجار میں نہیں کوئی اثر نہیں پڑھتا جب دیکھے گا تبھی تو بکے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بہتبا اس کے خلاف جرمانی کی راستی کا تیہ نہیں گیا جلد اس پر پرستاب آئے گا اور اس کے بعد لگا تارس پر جو بھی دکانے اس طریقہ نہیں کر رہی ہیں ان پر جرمانہ لگایا جائے گا اپاددیکس راجیب سرما جی نے بتایا ہے کہ اس کے آج جو بھی دکانیں ہیں جو نہیں فولو کریں گے ان کی خلاب جلد ہی پرستاب لا کر ان پر جنوانہ لگایا جائے گا نتین گوڑ جی نے کہا ہے کہ یہاں پر نگر جو بھی گاجی آباد میں جتنی دکانیں ہیں وہاں پر خاد سرکسہ عدیقاری ہیں وہ جگہ جگہ جا کر اس کا معاینہ کرے کہ کتنی دکانیں ایسی ہیں جو نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں جو بجار میں ہیں اور یہاں سے جو بھی لوگ نکلتے ہیں ان کو ان چیزوں سے پریسانی ہوتی ہے اسی کے تحت یہ نگر نگم میں یہ پرستاب لایا گیا ہے یہاں پر ایک بار میں آپ کو پھر سے دکھا دینا ہو جاؤں گا یہ دکان پر بلیک سی سے لگے ہوئے ہیں یعنی کہ کئی لوگ اچھے ہیں یہاں پر ابھی پہلے سے ہی نیم کو فولو کر رہے ہیں لیکن جلد اس پر پرستاب لا دیا جائے گا اور اس نیم کو نہ فولو کرنے والے لوگوں کو خلاب جرمانے کا بھی پرابدان اس میں ہوگا میرا نام آمیر محمد آمیر محمد آمیر جی ابھی نگر نگم میں ایک پرستاب پاس ہوئے جس کے بعد جو بھی علاقے میں گاجے بات چھتر میں جو بھی میٹ کی دکانیں ہیں ان پر کالا کپڑا یا تو کالے سی سے لگے ہونا انیوار رہا ہے تو اس پر آپ کو کیا کہنا ہے یہ تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں کم سے ہم چار سال ہوگی لگے ہوئے آپ پہلے سے ہی نیم کا پالن کر رہے ہیں نیم کا پالن پہلے سے ہی ہے چار سال سے ایسی ہے چار سال پہلے اپنے مدر اپنے طرف سے ہی لگائے تھے اپنے طرف سے ہی لگائے تھے تو سرکار کا ایسا کوئی اعلان نہیں تھا نہیں اب میں آپ کو درست کو دکھانا چاہوں گی یہ میٹ کی دکانیں لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پر آپ پر طریقے سے یہاں پر کالے سی سے لگے ہوئے ہیں ادھر کورے طریقے سے پردہ لگا ہوا ہے اس طریقے سے مطلب جو آس پاسے لوگ گجرتے ہیں ان کو اس طرح سے کوئی بھی تکلیم نہیں ہوتی ہے حالانکہ نگر نگم نے اس پاس پر اب دھیان دیا ہے لیکن کئی دکانیں ایسی یہاں پر ابھی بھی ہیں جو پہلے سے ہی اس نیم کا پالن کر رہی ہیں اچھا آمیر جی یہاں پر نگر نگم بالوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ جو بھی دکانیں اس نیم کا اولنگن کرتے ہو پکڑی جائیں گے انہیں جرمانہ بھی دینا ہوگا صحیح ہے تو مطلب آپ کو اس سے کوئی ڈر ہے نہیں بلکل نہیں ہے جو پالن نہیں کر رہے ہیں جیسے23 جیسے کی اپنے سنا اس میں موجود ہے گاجی آباد کے گھنٹا گھر کے پاس جہاں پر مارکٹ میں اس سمیں بھلے ہی نگر نگم میں یہ پرستہ ابھی آیا ہے لیکن جو یہاں کے مارکٹ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کا پہلے سے ہی پالن کر رہے ہیں اپنی دکان میں رہا تو کالا کپڑا لگا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر کالا کپڑا نہیں لگا رہے ہیں تو یہاں پر کالے سیسے کا وہ لوگ پریوک کر رہے ہیں حالانکہ کچھ دکانے چھیتر میں ایسی بھی ہے جو اس نیم کا پالن نہیں کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی نگر نگم اس کے ویروت میں جو بھی راستی ہو بھی جرمانے کے وہ لا دے گی اور اس کے باہت ساس جو بھی خاص سرکسہ بیواد کے عدیقاری ہیں وہ جیسے ہی جانچ پر نکلیں گے جو بھی لوگ اس میں پکڑے جائیں گے ان پر جرمانہ بھی لگایا جائے گا حالانکہ دیکھنا ابھی ہوگا کتنے لوگ ایسے پکڑے جائیں گے اس میں کیمران روحن کے ساتھ میں کیمران N27 News کا جواب آپ دیکھ رہے ہیں N27 News پکڑ ہر خبر پر